مبارک مہینے کی مبارک ساعاتیں ان اوقات کو گزارا ہے اپنے روزوں کے ساتھ تراویہ کے ساتھ تلاوت اور عبادتوں کے ساتھ صدقہ خیرات کے ساتھ اللہ کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری ان تمام عبادات کو قبول فرمائے اور اس میں جو کچھ کمی کوتائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے جیسے عبادتوں کی بہار اس میں آ جاتی ہے اور یہ عبادتوں کے بہانے کا یہ موسم اور مہینہ ہوتا ہے تو جہاں بہت سارے عبادتیں اس میں بڑھ جاتی ہے جیسے روزہ ہے تراویہ ہے قرآن پاک کی خلاوت ہے اور اسی طرح دیگر اور عبادتوں میں ایک بڑی عبادت اس میں لوگ زکاة بھی ادا کرتے ہیں اور زکاة کے سلسلے میں لوگ مسائل بھی معلوم کرتے ہیں تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زکاة کو تھوڑا سا سمجھا جائے حالانکہ ہر سال اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور تفصیل سے بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا زکاة کے مسائل کیونکہ حساب سے متعلق ہے تو اس ورے سے اس میں بعض مرتبہ پیچیدیاں پیدا ہوگی ہیں تو آپ اس میں غور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں زکاة کا حساب کرنا بظاہر مشکل ہوتا ہے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے اور بار بار پوچھنا پڑتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اسی مال کا حساب اگر آخرت میں اور قیامت میں دینا پڑے گا تو اس وقت میں کیا حال ہوگا آج دھائی فیصد کا حساب کرنے کے لیے مسئلے آتے ہیں وہاں پورے پورے سو فیصد کا حساب دینا ہوگا تو اس وقت میں کیا حال ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس حدیث کو جوڑیے یہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں دس بڑے صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے اخیر میں آئے تھے کہ تم اپنے مال کا حساب دینے کی وجہ سے تم کو تاخیر ہو گئی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار رہتے تھے ان کو بھی حساب دیتے دیتے جنت میں پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو پھر آپ اندازہ کریں ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا